اسلامباد ہائی کورٹ میں مقدس ہستیوں کی شان میں غستاقی غم معاملہ سامنے آیا عدالت نے وزیر داخلہ چہدری نصار علی خان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدی کی آرڈر لکھواتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ان کا کہنا تھا وزیر داخلہ پیش ہو کر بتائیں حکومت نے اس ایشو پر کیا اقدامات اٹھائیں ہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں مقدس ہستیوں کی شان میں غستاقی کا معاملہ اور عدالت نے وزیر داخلہ چہدری نصار علی خان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدی کی آرڈر لکھواتے ہوئے آپ دیتا ہو گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ مریم ملک سے مریم اس سے متعلق آپ دیتے ہیں آپ کے پاس جی بلکل مقدس ہستیوں کی شان میں غستاقی کے معاملے پر عدالت کے حکم پر آج آئی جیس نامباد چیئرمن پی ٹی اے آئی جی پولیس عدالت میں پیش ہوئے تھے جس پر انہوں نے یہ کہا ہے اکل چوزر نصار یہاں پر آئیں گے چوزر نصار وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور آقے پر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا میکنزم تیار کیا ہے اور حکومت کو بتائیں کہ ان کی جانت سے اہم ایشیو کے پر اب تک کیا اگزامات اٹھائے گئے ہیں اور مزید وہ اس کو پر آکے بریس کریں گے کیونکہ ابھی وہ اس چیز کے اوپر وہ نہیں تھے سرٹسپائی نہیں ہو رہا تھا ان کو یہ کہنا تھا کہ اب تک لوگ ساماشہ اس کو پر دیکھتا رہے ہیں جس کے بعد بھی اس کو پر کچھ بھی اگزامات نہیں اٹھائے گئے ہیں اس پر شوکر عزیز نے چیئرمنٹ پی ٹی اے کو ان پیجز کو بلوک کرنے کے لیے بھی کہا کہ ان سہانہ مواد کو ختم کرنے کے لیے ان پیجز کو بلوک کیا جائے جس پر چیئرمنٹ پی ٹی اے نے یہ کہا کہ ان پیجز کو بلوک کرنا بھی اتنا ایفتح ممکن نہیں ہے جس پر نے شوکر عزیز صدیقی نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ہم لوگ سوشل میڈیا کے بغیر پہلے بھی رہ رہے تھے لیکن آج کل اس کے بجز قسم کا مواد چل رہا ہے اس کے خلاف اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے جس کے پر وزیر داخلہ کو کل بلائیا گیا ہے اور واقعی اس کے پر تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کریں اس کے بعد ہی کوئی اڈیسلین دیں گے ٹھیک تو عدالت نے وزیر داخلہ چہتری نسار علی خان کو کل ذاتی حیثت میں طلب کر لیا مریم ملک اپ ڈیٹ کے لیے بہت شکریہ